آپ اپنے لاؤسس کو بچانے کے لیے بجلی کے پیداوار کم کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جو پاور اسٹیشن میں بجلی کم پیدا ہو رہی ہے تو اس کی جو کم پیداوار ہیں اس پیسے کو بھی حکومت ہی پی کر رہی ہے اور یہ سارا پیسہ کہیں کسی فرد کے جیب سے جا رہا ہے کسی حکومت کے اپنے پیسوں سے جا رہا ہے یہ سارا لاؤس جو ہے یہ 611 روپے کا لاؤس لائن لاؤس یہ ٹرانسمیشن لاؤس اور یہ کیپیسیٹی چارجز کے سارے پیسے یہ سب جمع کر کے سون پی کر رہا ہے وہ جو بل دے رہا ہے وہ جو بل دے رہا ہے وہ پی کر رہا ہے یہ سارے چارجز تو اس کی ایسی مثال ہے ایک مثال کے طور پر کسی دکان پر کوئی ڈکیت آیا وہ ڈکیتی ڈال کر چلا گیا اب دکاندار جو ہے اس چور اس ڈکیت کے پیچھے جانے کے بجائے ایف آئی آر کٹوانے کے بجائے مینجمنٹ ہو رہی ہے یہ نہیں چلے گی اب نہیں چلے گی پاکستان کے پاور سیکٹر کا جو قرض ہے ہمارے اوپر وہ ہے دو آشاریا چھے ٹریلین چھپیس سو عرب روپے چھپیس سو عرب روپے سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ ہمیں ابھی پاور کمپنیز کو دینے ہیں اور تقریباً 2.3 سمتنگ کے قریب گیس والوں کا سرکولر ڈیٹ ہے یہ تقریباً تباہ پانچ ہزار عرب روپے ابھی پاکستان کی اکانومی سے سوہ پانچ ہزار عرب روپے تو بھی صرف دینے ہیں یہ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں آئی پی پیز چالیس ہیں اس ملک پہ چالیس آئی پی پیز ہیں جو کہ بجلی بناتی ہیں ان سب کی بجلی بنانے جو ٹوٹل ان کی جو بیلی بن رہی ہے وہ پیت آلیس ہزار میگا گوٹ ہے آج کل کی گرمیوں میں ڈیمانڈ پاکستان کی تیس ہزار میگا گوٹ ہے تو پندرہ ہزار میگا گوٹ تو بجلی ایک سٹا ہونی چاہیے لیکن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ تو ہے گرمی سلطیوں میں یہ ڈیمانڈ ہو جاتی سترہ ہزار میگا گوٹ یا بائیس ہزار میگا گوٹ میکسیمم ہمارے پاس تو اتنی ٹرانمیشن لائن ہی نہیں ہے کہ یہ پیت آلیس ہزار میگا گوٹ بجلی لوگوں تک پہنچائے ہیمسٹر آف پاکستان اس مسئلے کو یہ جو چالیز آئی پی پیز ہیں یہ جو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیسرز کمپنی چالیس ہیں چالیس ایک طرف اور ملک کے چوبیس کروڑ عوام ایک طرف ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں بھئی وہ تو پیوٹ کمپنیز ہیں وہ تو پیسے بنانے آئی ہیں ان کا کام ہے آپ پیسے اگریبنٹ کرنا جہاں پر وہ اپنے ان کیسے میں کو برا نہیں کہا رہا لیکن صرف ایک لائن گیانا جاتا ہوں کیا کہ گودھرنا جاتا ہوں کہ کون لوگ تھے یہ معاہدے کر رہے تھے کیا آپ کے پاس پیجلی سپلائی کرنے کی لائن ہے نہیں اور آپ فیٹری لگا رہے ہو بھائی یہ جو بنا ہوگے تو اس کو دو کہ کیسے آپ کے پاس ٹرانسپیشن کے لیے لائن ہی نہیں ہے آپ بائیس ہزار میگا وارڈ سے زیادہ آپ ٹرانسپیٹ ہی نہیں کر سکتے اور آپ کی بس کیپیسیٹی پیتالیس ہزار میگا وارڈ کی ہے کون لوگ ہو یار اس کا مطلب ہے کسی بابوں نے کسی سیاستدان نے کسی نے اس کامپنی کو لگانے کے لیے کوئی اپنے جھیب میں پیسے ڈال کر ان کو یہ اگریبنٹ کی ہے میں کہتا ہوں کہ جس بھی نائنٹیز سے لے کر ایٹیز سے لے کر جتنی بھی آئی پی پیز لگائی گئی ہیں میں نہیں کہتا کہ وہ بدنیتی سے لگائی گئی ہوں گی میں یہ کہہ دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ سب ملک کے وسیطر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے لگائی گئی ہوں گی اور میں ان کی انٹینشن کو کوششن نہیں کر رہا میں ان کی نیت لگانے والوں کی نیت کو کوششن نہیں کر رہا میں تو آج کی بات کر رہا ہوں آج کی آج ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ کیے گئے تھے وہ اس کا نتیجہ یہ نکل کر آ گیا ہے کہ آج بجلی ہم پیدا نہ کرنے والی کمپنیز کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ جو کیجوشک ہے اس کے ساتھ پاکستان نہیں جل سکتا یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا زخم ہے اس سے اتنا خون رسرا ہے کہ پاکستان کی سروائیول کا میٹر ہے یہ پاکستان کی بقا کا میٹر ہو گیا آئی پی پیز کے معاملے کو صحیح کے بغیر یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا آئی پی پیز کا جو زخم ہے دو آشاریہ چھ ٹریلین شبیس سو ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہوا ہے جو دیریں اور پاکستان بجلی نہیں بنانے والی کمپنیز کو ریاست جو وہ دولر میں پیسے دینے کا ایگریمنٹ ہے یہ ایگریمنٹ جو وہ نہیں چل سکتا آگے اس کو صحیح کیے بغیر پاکستان آگے پاکستان کے معیشت آگے نہیں پڑھتا آپ ان آئی پی پیز کی پیمنٹ یہ گھردشی کردے اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں خاکم بدھن آپ کا ملک کنٹینیو پھر نہیں کر رہا خاکم بدھن اب یہ ڈس جو ہے وہ جو آپ چالیس سالوں سے کارپٹ کے نیچے ڈال لیتے یہ باہر آگئے سب کو پتا ہے کہ آپ آپ کا معاہدہ ایسا ہے کہ جو کمپنی ایک بھی میگا وارٹ نہیں بنا رہی اس کو نہیں بنانے کہ سو میگا وارٹ کا اگر آپ کا معاہدہ ہے تو آپ سو میگا وارٹ کے پیسے دیتے ہیں وہ بھی ڈالر میں دیتے ہیں اچھے یہ پیسے اگر آپ اپنے کسی خزانے سے دے رہے ہوں تو سمجھ میں آتی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پیسے کو اس پیسے کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کا بڈن اس عام سارف کے اوپر اس عام بزنسمن کے اوپر جو کے بل دے رہا ہے اس عام مجھے میرے اوپر اور آپ کے اوپر ٹرانسفر کرتے ہیں تو جو بجلی کا بل اگر کسٹ اگر یہ نہ ہو تو اگر ہمیں دس روپے فی یونٹ اگر ہمیں کسٹ پڑھ رہی ہے آج وہ ساٹھ روپے فی یونٹ کسٹ پڑھ رہی ہے یہ آپ نے مسئلے کی نشان نہیں کر دی حل بتا رہے ہیں حل کیا ہے دیکھئے ان تمام آئی پی پیز میں پچاس سے زائد فیصد جو ہے وہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں انوالو ہوئے ہیں ان آئی پی پیز میں تقریباً تیس فیصد جو ہے وہ لوکل لوکل انویسٹر جو ان کی آئی پی پیز ہیں صرف بیس فیصد جو ہے وہ سترہ ہزار میگا پندرہ ہزار میگا پہتالیس ہزار میگا ووٹس میں سترہ ہزار میگا ووٹس جو ہے وہ چائنیس کامپنیز کے تو سترہ ہزار کو علب کر لیں ابھی آپ آجائیں تقریباً یہ تقریباً پچیس سے تیس ہزار میگا ووٹ جو کے لوکل ہیں ان لوکل کو تو بلا کر اور گورنمنٹ کے تمام جہاں جہاں انوالو ہیں ان کو تو بلا کر آپ بٹھا سکتے ہیں نا جب آپ کو دہشت گردی کے اوپر بلا کر آپ کوئی پولیسی بناتے ہیں آپ ملکی سروائیول کے لیے کوئی پولیسی بناتے ہیں وہ جو لوگ یہاں پر کام کریں ان کو نہیں پتا کہ ملکی کنڈیشن کیا ہے بھئی آپ نے ہزاروں عرب روپے کما لیے کوئی نقصان میں نہیں جائے گا دیکھیں ہم بڑے دل والے لوگ ہیں نا ہم نے آج بھی دیکھیں اس آئی پی پیس کے اوپر ایم کیوم سیاست کر سکتی ہے اس لیے کہ ایم کیوم نے آئی پی پیس نہیں لگوائیں ہم جے وہ پارٹیز کے نام لے کر اس دوران ان حکومتوں کے نام لے کر ہم جے وہ بات کریں گے بات کریں لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ کسی بھی حکومت نے بدنیتی کے طور پر یہ کام نہیں کیا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں جبکہ بہت ساری اور دوسری چیزیں موجود ہیں لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں بھئی آج اس مسئلے کو حل کر لو گڑے مردے اکھارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بھئی فلاں ٹائم پہ فلاں نے یہ کیا یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں بھئی آج پاکستان میں یہ یہ ارینجمنٹ نہیں چل رہی اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس میں بات کی کہ اسی فیصد یہ جو پرائیوٹ آئی پی پیز ہیں اور حکومت کے ملاکے تقریباً اسی فیصد ہیں چلے ٹھیک ہے جو فوراں آئی پی پیز ہیں بھار ملکوں کے آئی پی پیز ہیں ان سے اگر مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کو بھی سیکنڈ فیز میں کریں لیکن فرس فیز میں ان جو لوکل ہیں اور جو حکومت کے لوگ ہیں ان سے تو ہم یہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں میں مصطفیٰ کمال صاحب کو دعوت دوں گا ان کا شکریہ کروں گا کہ اس موضوع کو انہوں نے اٹھایا ایک بہت ذمہ دار پارٹی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہم نے کسی بھی ایسے موقع پر جس پہ جو ملکی مسائل ہیں اس کے اوپر سیاست براہ سیاست کا ہم نے تریکہ کار نہیں اپنا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے تواتر کے ساتھ پچھلے بجٹ سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی مہینوں سے یہ جو آئی پی پیز کا اور بجلی کے بہران کا مسئلہ ہے ملک میں اس میں ہم نے کسی پارٹی کے اوپر کسی بھی صاحب کا حکومت کے اوپر کوئی ہم نے بیشنگ نہیں کی ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا ہم نے کوئی نہیں کہا گئی فلان ٹائم پہ آئی پی پیز لگے تھے فلان کوئی خصور ہوا رہے ہیں اگر آپ صرف مسائل کو بتا کر پوائنٹ سکورنگ کر کے اپنی جان چھوڑا لیں گے آپ کے شاید پوائنٹ بن جائیں لیکن لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا پاکستان کے تمام مسائل کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے یہ سمجھا جانا کہ آج کی یہ جو آرینجمنٹ ہے یہ آئی پی پیز کے ساتھ ملک کے لیے اس لقت یہ سب سے بڑا زخم ہے ملک کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم ہے جہاں سے یہ ملک کی اکانومی بلیٹ کر رہی ہے ہم چبیس سو عرب روپے کا قرضدار ہیں گردہ ہی کردے کہ سترہ سو عرب روپے ہم نے ابھی رکھیں اس کمپوزیشن کے ساتھ یہ چیزیں معاملات نہیں بڑھ سکتے تو ہم نے یہ بات کی کہ بھئی ماضی میں جن جن بھی دوار میں یہ کام ہوئے ہم کسی کی انٹینشن کو کوششن نہیں کرتے ملک کے وسیطر مفادات میں ہی آئی پی پیز لگائی گئی ہوں گے لیکن آج ملک کی اکانومی کنڈیشن میں یہ ثابت ہو رہا ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے بات کہ یہ سٹرکچر جو مزید نہیں چل سکتا تو اس پہ نظر سانی کی ضرورت ہے اور ہم نے باہرہا اس کا سولوشن بھی پیش کیا کہ یہاں پر جو باہر کی کامپنیز ہیں اس کو ایک طرف رکھیں جو لوکل اور گورمنٹ جہاں پر انفلوینز ہیں اور لوکل ہیں ان سے بیٹھ کے بات کیجئے دو طرح کی آئی پی پیز ہیں بلکہ تین طرح کی آئی پی پیز ہیں ایک گورمنٹ کی آئی پی پیز ہیں ایک لوکل آئی پی پیز ہیں اور ایک فورن آئی پی پیز ہیں ایک لمحے کیلئے آپ بیس پرسنٹ جو فورن آئی پی پیز ہیں ان کو آپ ایک طرف کرنے کہ ان سے آپ معاہدے ان کو سمجھانے میں دیر لگے گی وہ آپ کی بات شاید نہ مانے گورمنٹ کی اپنی آئی پی پیز اور جو لوکل آئی پی پیز ہیں جن کی اور بے بزنسز ہیں ان آئی پی پیز کو یقیناً جو معاہدہ انہوں نے کیا ہوا ہے گورمنٹ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہوا ہے اور وہ انٹرنیشنل کورٹ میں اس تمام معاہدوں کو اگر آپ اس سے جو پھریں گے تو وہ چلے جائیں گے لیکن جو ملک کے لوگ ان کو بچھا کر سمجھ جو بڑے بڑے خاندان ہیں پیتالیس اکتالیس بیالیس کے خریب ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو آج وہ آپ نے دولت کمائی ہے علم دلاللہ اور ہم اس پر جو ہے وہ حسد اور جلن کی علاوہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دولت آپ نے سمول سے کمائی ہے اس ملک میں ابھی یہ مسئلہ آ گیا آپ کا نقصان نہیں ہو رہا آپ کے پروفٹ سے آپ کے کمائی پیسوں سے کچھ کمی آ جائے گی آپ کی پروفٹ میں کچھ کمی آ جائے گی آپ کا نقصان نہیں ہو رہا آپ کا لوس نہیں ہو رہا آپ کی پروفٹ میں لوس ہو جائے گا آپ کے کمائی پیسوں میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا لیکن اس سے ملک بچ جائے گا اس سے ملک کی اکانومی بچ جائے گی تو اس کو ریویو کرنے کی ضرور ری اسٹرکچر کر رہی ہے ضرورت ہے اس معاملے میں میں اگین اپنی الفاظوں کو روکنا چاہتا ہوں کہ میں زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کہیں یہ تمام چیزیں رستے میں خراب نہ ہو بہت حد تک کام ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمام بہت سارے لوگوں نے کوششیں کیوں گی لیکن متحدہ پاومی مومنٹ پاکستان سالوں سے اس پہ بات کر رہی ہے اور اس بجٹ کے بعد تو پہ درپے مسلسل بند کمرے میں اور پبلکلی بھی ہم نے گوکل ہو کر آواز اٹھائیے